اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس اور ابھی دیکھیں صبح کے سارے نو آرہے ہیں ویسے تو میں خیل صبح اٹھ گئی تھی ارلی مانے لیکن میں ہی تبہ سہی نہیں تھی اور رات میں بازو بھی اس قدر ہوئی ہے کہ پیسے میں نے بچوں کو بھی اسکول نہیں بھیجاتا تو آج بچوں کی بھی چھٹی تھی تو یہاں دیکھیں اور ابھی تو بہت زیادہ دھوپ نکل آئی ہے اس وقت لیکن صبح کے ٹائم بہت زیادہ پانی پانی سب جگہ ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پر ادھر آؤ اور اب میں جو ہے صبح کا ناشتہ دناوں گی دیکھیں یہاں پر یہاں پہ بھی یہ لوگ سوئے ہیں کہ بچے نوہار گئے ہیں تو ابھی میں پردے بغیرہ بھی ہٹاتی ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اور دیکھیں بارش شیشوں پر بھی کتنی آئی ہوئے یہاں پہ سارے چھیتے آئی ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں سارے آپ دیکھیں کپڑے میں نے کل دھوئیتے تو اب وہ بھی گندے ہو گئے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ سارے میں اتا ہوں گے پھر پتہ چلے گا کیسے ہیں اور اب بھی ویسے ہی موسم ہو رہا ہے مطلب زیادہ کھلا ہوا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ سارے تو چلتے ہیں آپ کچھن میں پھر وہاں جاکہ میں ناشتہ بناتی ہوں اگر بس دیکھیں یہاں پہ جسے کہ میں ناشتہ بنائیں بتایا تھا کہ میں یہاں پہ ناشتہ بنائنے کے لئے آگے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دودھ باش کروں گی پھر اس کے بعد یہاں میں میں نے چائے کا بانی تو پہلے ہی رکھ دیا تھا اور بس یہ کہ دونوں جو سار سار بائل ہو جائیں گی چائے بھی اور دودھ بھی تو بس یہ صبح کی روٹین ہوتی آدمی آخر صبح اٹھ گئی تھی لگن بس یہ تھا کیسے میں نے بارش بہت زیادہ ہوئی تھی کیسے میں نے آپ کو دکھایا بھی اور یہی تھا کہ آنے جان میں اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ اتنا پانی گھڑا ہو جاتا ہے بارش ہوتی تو بہت زیادہ ہماری طرف اور آنے جان میں بڑی پراملہ ہو جاتی ہے اور اس وقت سے پھر میں نے یہاں پہ جو ان کا آف کرا لیا تھا آج تو میں یہاں پہ نماز وغیرہ پڑھ کے سو گئی تھی پھر اس کے بعد اب میں نے کتنے جلدے اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ بچے تو سب بھی سو رہے تھے اور مطلب جو ساب ہوتا ہے پھر ناشتہ میں اکے لیکن اب کیا بناتی ہیں یہاں پہ تو پھر میں بھی ابھی اٹھا ہوں ساڑھے 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 نور کا ٹائم تھا اس وقت اور اب یہاں تے سب بچے بھی ریڈی ہو گئی تھے تیار مطلب یہ کہ وہ مہاد وغیرہ سب نے دھولیا تھا اور اب یہاں پر میں جو ہے چائے لے کر آگئی ہوں تو بس یہی ہوتا ہے جب جیز دن بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو بس تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہی سب کے ساتھ ناشتہ کر لو پھر علاقلہ ہو زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد زیادہ ناشتہ کرتا ہے پھر ناشتہ کرنے کے بعد لیٹنے کا میرا مون نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بس اب جو ہے کام میں لگ جاؤ تو پھر اس کے دوپیگی لنچ کی تیاری جیسا کہ ہونے لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر چکے تھے اور اب میرے بچے جو تھے پڑھنے پڑھ گئے تھے یہاں پر اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آشکال کوچن نہیں بھیجھ رہی اسی وجہ سے کہ مطلب ٹائم اتنا آؤٹ ہوا ہے بچوں کا کہ ابھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی لوگ ڈاؤن کا کبھی کسی کا تو اس لیے سے میں نے تھوڑا آف کر اور میں خود ہی ان کو خرپے ہی جو پڑھا لیتی اور یہ گھپے پڑھ لیتے ہیں پھیک ایک دن کو آف بھی چل رہے تو صبح بھی پڑھ لیتے ہیں اور شام میں بھی اسی ترنگی تیاری ہو جاتی ہے اور آج جو لنس میں میں بنا رہی تھی تو میں بنا رہی ہاں پر فش کا فورما تو میں نے جو دو عدد پیاس آپ کو دکھائی تو اس کو میں یہاں پر گولڈن براؤن کر لوں گی اور جو تین عدد میں نے آپ کو دکھائی تو اس کو میں نے یہاں پر بلینڈر کر لیا کیونکہ اس کے ساتھ میں پیسی ہوئی پیاس لازمی ڈلتی ہے اور انگریڈینس میں جو میں نے مسالے آپ کو دکھائیں اس میں نے تھوڑا سا ہنڈی پورٹر پیسی ہوئی لان میرس اور کمپلیٹ گرام مسالہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی کالی میرس لانگ دھنیا پورڈر یہ سائی کی جو ڈالیں گے لسے ندرک کا پیسٹا تو جو پیاس تھی جو میں نے اس کو میں نے نکال لیا تھا اس کو جو میں پیسوں گی اس کو میں دہی کے ساتھ پیسوں گی اور یہ بہت مزیکہ بنتا ہے بچے یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب فرائی کریں تو یہاں پہ میں نے فرائی نہیں کر رہا تھا اور مطلب یہ فرائی کرنے مجھے اتنی مزیکی نہیں لگتی فرائی کرو تو پھر اس کے ساتھ بھی جہانی وغیرہ بناو یا کچھ کرو تو مجھے پھر بہت ساتھ مزیکہ لگتا ہے اور قرمے کا ایسا ہوتا ہے یہ مطلب پھر وہ سالنس ہے ہوتل کی روٹی یا گھر کی جیسی بھی ہوتی ہے اب اس کے ساتھ کائیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے جس طریقے سے میں نے منایا اب بنائے بہت اچھا لے گا اور اس کا جو خاص انگریڈینس ہوتا ہے وہ میتی دانا ہوتا ہے تو وہ بھی میں اس میں ایٹ کروں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پیاس میں تھوڑا سامرل رہ گیا تھا جوسر میں تو میں نے یہاں پہ جو پانی ایٹ کر دوں گی اور جو پیاس تھا اس میں ایٹ کر دیا اب میں اچھا سائے سارے مسالوں کو بھون دوں گی پھر اس کے بعد میں یہاں پہ فش اس میں ایٹ کروں گی اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو فش تھے تو میں نے یہاں پہ ایک پاوئے کے قریب میں نے دہی لیا تھا اور جو دو عدد میں نے پیاس دکھائی تھی وہ تھی کیونکہ یہاں پہ ایک پاوئے پیاس میں نے ڈالی ایک پاوئے تھوڑی زیادہ ہوگی اور یہ میں نے اس دہی کے ساتھ میں پیاس پیسوں گی جو میں نے گولڈن براؤن کری مطلب چھوٹی لائچے بڑی لائچے جو دیش تھے وہ بھی میں نے نکال لیا تھے وہ بھی میں اسی کے ساتھ پیسکٹ ایٹ کروں گی دیکھیں یہاں پر جو میں نے گولڈن پیاس کر کے نکالی بھی ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی اور اس کے جو میں نے ابھی آپ کو فش دیکھاؤں گی تو اسکندر میں جو اسکندر ڈپ کر کے مطلب میں ڈالوں گی دھنیہ ذاتح میں کہا مردی دانا دھنیی کے ساتھ دالا میتھی دانا دھنی دانا میں آپ کو پیاس اور دہی کو بلینڈر کر لیا میں بلینڈر میں پیاشا لوں گا فش دکھو گی فش دیکھنا جب اگر میتھی دانا اپنی پیش دکھو گا میں نے یہاں پر دکھایا تھا اور ابھی جب میں مطلب دکھاؤں گا اس وقت آپ چیک کرئیے گا کیونکہ یہ مسالہ میرا بھون چکا تھا جس میں میں نے سارن یہ ریڈینس ڈالیتے ایٹ کرے تھے اور اب میں جو ہے فش اس میں ایٹ کروں گی بس تو یہ مطلب آدھے گھنٹے میں آپ کی سمجھا گئے سارن کے ساتھ کے تیار ہوں تو بہت جلدی یہ بن جاتی ہے بہت ٹیسٹے بنتا ہے ایک ورما اور بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ جو بنایا ہے مانگ آئی تھی اور میں نے ہوتل سے روٹی مانگ آئی تھی بس ایسا ہم انہیں بھی نہیں بنای تھی اور آج جمعیرات بھی تھی تو پھر میں نے جو تھا تھوڑا سا بہار مطلب اللہ کے نام پر جو ہوتے کھانا وغیر ابھی نکال دیا تھا اور یہ ہوتا ہے کہ جمعیرات والی تھی میں لازمی ایک آدمی کا کھانا بہار لازمی نکالتی تو کچھ نہ کچھ میں اچھا ہی بناتی ہوں جمعیرات کو کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا دیا جائے تو زیادہ صحیح رہتا ہے تو میں اپنی امی کو بھی یہ دیکھتی تھی کہ ہمارے گھر بھی مطلب ایسا تو بنتا تھا لیکن جمعیرات کو ہماری میں خاص طور پر مطلب کو یہ ایسے یہ ہو گیا فیش ہو گئے یہ کوفتی ہو گئے شامی کباب مطلب کچھ ایسی چیزیں بناتی بھی کہ وہ پھر کہتی تھی نہیں اگر مطلب اللہ آس سے کھانا آپ کو دینے تو اچھا نکال کے دیں کسی کو تاکہ وہ کھا کے آپ کو دعا دے تو ایسے بھی آج کل تو اتنی مہنگائی ہے بہت کم لوگوں کے گھر بنتا ہے مطلب اس کو سن کی چیزیں اور پھر یہ سن کھاتا ہے تو خوش ہو کے دعائیں دیتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا تھا میرا فورما جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور بہت ملزیز بناتا اور اب میری صفائی رہ گئی تھی یہاں پہ وہ جو کپڑے وغیرہ تھے جو میں نے مطلب سکھائے گئے وہ رہ گئے تھے وہ مجھے اتارنے تھی تو میں یہاں پہ کپڑے اتار رہی تھی اور شکر ہے لگا کہ مطلب یہ پہ میرے کپڑے جو بھی کے نیتے بات میں ہونا سمیل ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ گندے لگتے ہیں مطلب دوبارہ مجھے باش کرنے پڑتے تو میری بچہ تو گئے یہاں پر اور اپنے یہ سارے سوک گئے تھے میرے کپڑے اور یہاں پہ جو ہے میری بیٹی تھی کہ میں اس سے بلتی جھاڑو دو وہ جھاڑو دے رہی نہیں تھی تو بس میری ڈوٹین یہیں تک کہ ہم نے دستہ خان بھی چھا لیا تھا زہر کی نماز کے بعد تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں